بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں دجال کے ابتدائی تاروف کے بارے میں دجال کا ظہور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے دجال دجل سے بنا ہے جس کے مہنی جھوٹ فریب اور حق و باطل کو آپس میں غلط ملط کرنا ہے چونکہ دجال میں یہ سارے عیب پائے جاتے ہوں گے اس لیے اسے دجال کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہوگا اور بہت زیادہ فریب دینے والا ہوگا اسی کے ساتھ دجال کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس کا قط چھوٹا ہوگا اس کا سر سام کی ماند ہوگا اس کے سر کے بال بہت زیادہ گھنگریالے ہوں گے گویا درختوں کی شاخوں کی ماند اور اسی طرح اس کی ٹانگیں ٹیڑی ہوں گی اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا حضور نبی کریم روفر رحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر دجال کا سمانہ ضرور آئے گا پس جب دجال خدای کا دعویٰ کرے گا تو مومنین کو اتنا ضرور پتا ہونا چاہیے کہ ان کا رب کانا نہیں ہے بے شک ان کا رب تمام عیبوں سے پاک ہے اسی طرح دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جو کہ صرف اور صرف اہل ایمان ہی پڑھ سکیں گے اور اس کے فتنے سے بچ چاہیں گے اب بات کرتے ہیں کہ دجال کے بیان کی اہمیت امت کے اندر کتنی رہی ہے اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں مائیں جہاں اپنے بچوں کو دیگر اسلامی عقائد اور بنیادی تعلیمات سے اگاہ کرتی ہیں انہی میں سے ایک ذکر دجال کا بھی ہے آپ جب چھوٹے ہوں گے تو یقیناً بچپن ہی سے اپنی ماؤں کی زبانی دجال کا خوفناک کردار آپ کے لا شعور میں بٹھا دیا گیا ہوگا یہ درحقیقت امت مسلمہ کی ماؤں کی وہ تربیت تھی جو بچے کو اسلامی عقائد سے ہٹنے نہیں دیتی تھی لیکن اب شاید صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور جاہلی تہذیب نے آج کی ماؤں کو ایک اہم ذمہ داری سے کافی حد تک گافل کر دیا ہے نیز یہ کہ خروج دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس وقت کے لوگ دجال کا ذکر کرنا بھول جائیں گے لہٰذا اگر آپ فتنے دجال سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس بات کی اشد ضررت ہے کہ اپنے گھروں میں دجال کے تذکروں کو عام کیا جائے تاکہ آپ کی آغوش میں تربیت پانے والی نسل کو کم از کم اپنے سب سے بڑے دشمن سے آگاہی ضرور ہونی چاہیے فتنے دجال کی حوالناکیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم روف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے اور جب نبی کریم روف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام و رضوان علیہم اجمعین کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ اکرام کے چہروں پر خوف کے آثار نمدار ہو جائے کرتے فتنے دجال میں وہ کونسی چیز تھی جس نے صحابہ اکرام کو ڈرا دیا آیا خوفناک جنگ یا موت کا خوف یقیناً ان چیزوں سے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کبھی ڈرنے والے نہیں تھے صحابہ اکرام جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ سب اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی گمراہ کرنے والے قائدین کی بہتات ہوگی پھر پروپیگنڈے کا عالم یہ ہوگا کہ لمحوں میں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا جائے گا انسانیت کے دشمنوں کو نجات دہندہ اور ہمدردوں کو دہشت کرد ثابت کیا جائے گا یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنے دجال کو کھول کر بیان فرما دیا اس کا حیبتناک نقشہ اور ظاہر ہونے کا مقام تک بیان فرما دیا لیکن اس امت کا کیا کیا جائے کہ یہاں عوام تو عوام یہاں خواص بھی اس فتنے کا تذکرہ بلکل چھوڑ چکے ہیں حالکہ آپ نبی کریم روف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاقیدن فرمایا میں بار بار تم سے دجال کا تذکرہ اس لئے کرتا ہوں کہ تم اس کو بھول نہ جاؤ اس کو سمجھو اس میں غور کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ کیا ہم وہ تعلیمات آج پکڑے ہوئے ہیں بے شک نہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دجال اور یہودیوں کے نظریہ کے متعلق بتایا جائے گا آج کیلئے ابتدائی تعرف تھا تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیجئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی